اسلام علیکم جی وآلیکم السلام جی بتائیے ماشاءاللہ حضرت جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ حضرت جی آپ کو مبارک ہونا ہے پروگرام رکھا اور آپ نے آپ کے پیرو مرشد مفتی مونی یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو نام نہیں رکھا آپ کے مسائلہ اور اس کا حل حضرت جی میرے چھوٹا سا سوال ہے اب میرے حالات بہت برے ہی پھر بھی اللہ کا فضل ہے روحانی قیشیت اچھی رہتی ہے لیکن جب دعا میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے حالات اللہ سے مانگو لیکن دعا میں قیشیتی نہیں ہوتی جیسا بغیر دعا میں میری رہتی ہے دعا میں بہت لائٹ لے لیتا ہوں مانگنے کا دل ہی نہیں کہتا تو اس کا کچھ خصیلی کہہ دے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کام لے رہے ہیں تو ان کی واقعی ان کی کتاب تھی آپ کے مسائل ان کا حل اور وہ یہ جنگ اخوار میں یہ مسائل لکھا کرتے تھے اور اسی نیت سے میں نے یہ نام برکت کے لیے رکھا ہے آپ کے مسائل ان کا حل اسی برکت کے حصول کے لیے میں نے یہ نام رکھا اور مچاللہ واقعی آپ لوگ واقعی محبت کرتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ پیرو مرشد کی جو کتاب اس کا نام آپ کے مسائل ان کا حل ہے اور میں نے بھی اسی نیت سے کہ میرے پیرو مرشد کے جو اس کالم کا نام یہ تھا تو اللہ وہ برکات مجھے عطا فرمائے اس لئے میں نے بھی اس پرگرام کا نام آپ کے مسائل اور ان کا حل رکھا ہے جس میں آپ نے شریع اور روحانی ہر طرح کے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے باقی جانتے ہیں کہ دعا کے تعلق ہے دعا کا دل نہیں کرتا اصل دعا بڑی عجیب چیز ہے یعنی ساری عبادتوں کا جوہر اور نچوڑ جا وہ دعا ہے اس لئے ایک حدیث میں فرمایا ادعاؤ ہوالعبادہ دعا ہی تو عبادت ہے یعنی نماز ہم جو پڑھتے ہیں اس تمام نماز کا جو اصل نچوڑ اور خلاصہ ہے جوہر کامل دعا ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد اصل میں خدا سے ہم مانگنا ہی تو ہے یہ سارے عامال روضہ رکھے ہم دعا سے اللہ سے مانگنا ہی تو ہے تو عبادتوں کی جو اصل ہے وہ دعا ہی ہوتی ہے جیسے فقیرِ بینوا ایک فقیر جب کسی بادشاہ کے پاس اپنا مدہ پیش کرنے آتا ہے تو سب سے پہلے عدب بجال آتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے اور اس کے سامنے سلام کرتا ہے اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے پھر اس کے بعد آخر میں اپنا مدہ بیان کرتا ہے تو یہ ساری عبادتِ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں ہم اپنا مقصد مانگیں تو دعا تو ایسی زبردست چیز ہے اور اس لئے حدیث پہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں کسی ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو تمہیں دشمنوں سے بچائے جو تم پر رزق کے فروانی کر دے اور تمہارے جو مومن کا ہتھیار بن کے تمہارے ساتھ رہے فرمایا کہ وہ تمہیں بتاؤں کیا ہے فرمایا وہ دعا وہ دعا ہے دعا ایسی چیز ہے کہ انسان دعا کا احتمام کر فرمایا دن رات تم دعاوں کا احتمام کرو دعایں مانگو دعایں مانگتے رو اور دعایں مانگنے میں نہ وضو کی ضرورت نہ کسی اوقات کی پابندی آپ گھر بیٹھے دعایں مانگیں بچے آپ کے کھیل رہے ہیں تو ماں ان کو دیکھ دے کے دعایں مانگتی رہے ان کے اچھے نصیب کی دعایں مانگتی رہے بیٹا پھر رہا ہے اس کو دیکھ کے نصیب کی دعایں مانگیں اپنے گھر کے اندر جو محول ہے دیکھ دیکھ کے دعایں مانگو ایک ایک چیز کو گھر کو دیکھ کے دعایں مانگو ہر وقت دعایں مانگو تو نبی نے فرمایا کہ تمہیں دشمنوں سے یہ دعایں بچائیں گی اور فرمایا تم پر جو رزق کی فروانی کی بارش رزق کی بارش ہوگی رزق کی کبھی نہیں آئے گی اور فرمایا کہ سلاو المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور دشمنوں کے مو بند کر دیتا ہے اس لئے دعا اسی کام کی چیز ہے لہذا آپ بلکل دعا مانگیں اور اس دعا کے لئے اللہ سے یہ بھی دعا کر ریالت دعا مانگنے کا ذوق عطا فرما بلکہ اس پر بڑی دلچسپ بات یاد ہے کہ ذوق اپنا اپنا ہوتا ہے جنہیں بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت وہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری فلا حاجت پوری کر دیں یا میں دعا کروں جو فلا میری حاجت پوری ہو جائے تو جنہیں بغدادی رحمت اللہ نے مسکرہ کے فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے اللہ اگر بھول گیا تو اللہ کو یاد دلا دو کیا چاہیے تمہیں اللہ اگر بھول گیا ہے تو اللہ کو یاد دلا دو کہ کیا چاہیے فرمایا کہ دعا کا مطلب آپ اللہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ بھول گئے ہیں لہذا میں آپ کو یاد دلا دا دوں دلا رہا کہ مجھے رزق چاہیے مجھے روٹی چاہیے مجھے یہ چاہیے اللہ تو بھولنے والی ذات نہیں ہے وہ تو یاد رکھتی ہے لہذا بس دل کے اندر ہی خدا سے گگڑاتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت پوری کرتے رہیں گے بلکہ بابا آدم جو ہے ہمارے ابباجان بابا آدم نے میدانِ عرفات کے اندر جب پہنچے ہیں انہوں سو حج کی ہیں پیدل تو میدانِ عرفات میں کیا دعا کرتے تھے وہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ اے اللہ آپ میری ساری ضرورتیں جانتے ہیں آپ میری ساری ضرورتیں جانتے ہیں تو بس آپ میری ضرورتوں کو پورا کر دیجئے بس کوئی ضرورت نہیں مانگتے تھے کہ آپ میری ضرورتیں آپ جانتے ہیں لہذا میری ضرورتیں پوری کر دیجئے تو کچھ نہیں مانگا جا تو یہ مانگیں کہ یا اللہ آپ میری ساری ضرورتیں جانتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں میں کیا چاہتی ہوں یا اللہ آپ تو جانتے ہیں بس آپ لطف و کرم سے پوری کر دیجئے تو حقیقت یہ اسے دعا کا احتمام یقین کرو اور اگر آپ کا دل کھلتا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ گیارہ مرتب اپنے ہر کھانے پینے پہ دم کریں اس سے آپ کے دل کا ایک دروازہ کھل جائے گا جس سے آپ کو دعا مانگنے کا ذوق پیدا ہوگا اور ہر وقت آپ دعائیں مانگیں جب دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی آسان کریں گے اور گھر پر جا رحمت ناظر ہونے لگے گی